ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اس سوال کا میں نے سیدت کے شروع کے اندر جواب دیا تھا کہ اللہ جلل شاہ نوہ نے آخری نبی کو بیجنے کے لیے عرب کے اس جزیدت العرب کا انتخاب کیوں فرمائے یہ نبی اس زمانے کی جو دنیا تھی دو سپر پاورز تھی کسرہ قیسر یعنی ایران فارس روم ایران سے بنا دیا موجود ہے ایران نہیں بلکہ بڑی سلطنت تھی اور زمانے میں قدیم فارس روم مصر فلسطین شاہ اراق یمن حبشہ بہت بڑی جگہ یہ اتنی بڑی بڑی دنیا کی بڑی بڑی متمدن قوام وہاں پر موجود تھی دیکھیں نبی عرب کے اس ریکزاروں میں اس سہرہ میں جزیدت العرب میں ان قوموں کے پر کیوں مبوز کیا اس کا ایک جواب تو وہ ہے جب قرآن نے کہا کہ اللہ عالم حیث ہویا جائے رسالت تھا کہ اللہ تعالیٰ پہ ادر جانت ہے کہ اس نے کس کو نبی بنا ہمیں اس سوال کا جواب قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا کہ عربوں کا انتخاب آخری نبی آخر زمان کے لئے کیوں ہوا قدر آپ کہیں کہ اس کے پر کوئی بار سے آیت پڑھی جائے یا کوئی حدیث سنائی جائے تو آئے تو یہی ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں بہتر جانتا ہوں میں نے کدھر میں ملے جائے علماء نے سیرتگاروں نے مورخیم نے اپنے طور پر اس کی وجہ تلاش کرنے ہی کوشش کی یا یوں کہہ لے کہ عربوں کے استحقاق کی یا عربوں کی ترجیح کی وجوہات تلاش کی کہ آخر زمین کیا چیز تو میں یہ بات پڑا چلتی ہے کہ اخلاقی اعتبار سے انسانی اعصاف کے اعتبار سے اہلیت صلاحیت کے اعتبار سے اس زمانے کے یہ بادیا نشین یہ سہرہ نشین عرب جو ہے سب سے ہونچی اخلاقی حالت پر ہم تو ہمتہ پر اپنے وائزوں سے اور اپنے مقرروں سے سنتے ہیں کہ عرب بہت زیادہ اس زمانے میں بے بزری قوم تھے ظاہر ہے آسمان سے بھئی کا سلسلہ نہیں تھا ان کے پاس مولے نبوت سے وہ لوگ سرخلاص نہیں تھے تو ان کے اندر بہت ساری قرائیاں موجود تھی لیکن ان کا معاظر صحابہ کے معاشرے سے تو نہیں کیا جائے گا ان کا معاظر تو کیا جائے گا اپنے زمانے کے باقی لوگوں کے ساتھ اگر ان کی یہ حالت تھی تو اس زمانے کے اندر رومیوں کی کیا حالت تھی اس زمانے کے اندر فارسیوں کی کیا حالت تھی حقشیوں کی کیا حالت تھی اس زمانے کے ساتھ ان کا معاظر کیا جائے گی یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ باق میں جو صحابہ کی حالت تھی وہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہدت کے شاہکار تھے ان کی اپنے تربیت ہوئی تھی اس زمانے کے موجود متمدن معاشروں کے اندر اگر آپ معاظرہ کریں گے تو آپ سب سے عالی اخلاقی اور انسانی اوساف کا حامل مکہ کے معاشرے کو آپ پائیں گے ان لوگوں کے اندر زبردست قسم کی بہادری تھی شجاہت تھی سادگی تھی کلچر انتہائی سادہ کلچر تھی اس کے بعد ان کے اندر غیرت تھی ان کے اندر جو ہے بیمان نوازی کا وصف تھا ان کے اندر انتہائی خودداری تھی یہ لوگ بالکل کسی آگیا آگیا اور ایسے جس طرح کہ اسلام کے سوفٹوئر کو انسٹال کرنے کے لیے جو عالی تنین ہارڈوئر ہو سکت باتا وہ ہی نہیں کہا تھی یہ اسلام کا جو نظام تھا اسلام جو انقراری دین تھا اس انقلابی دین کو جس قسم بھی شخصیت درکار تھی یہ بات یاد رکھیں نبیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا حراست ہوتا ہے لیکن آپ بتائیں کہ کیا اس دین کو ابو بکر، عمر، عثمان، علی جیسے لوگ نہیں چاہیے اور کیا اس قطلحہ، زبیر، ابو بیدہ، بنجرہ اور سعیدنا معاویہ جیسے لوگ نہیں چاہیے یہ تو اس دین کی ضرورت تھے جس کو سارے عالم کے اندر قیامت تک کے لیے پہنچانا تھا یہ اوساف اس وقت کسی وہاں معاشرے کے اندر نہیں تھے نبی تو انہاں جہاں بھی برپا کرتے تھا، نبی تو نبی ہوتا ہے معصوم ہوئی خطا ہوتا ہے، براہ راست آسمانوں سے اس کی رہنمائی ہو رہی ہے یہ سارے کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن نبی نے کام تک معاشرے میں کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو اس معاشرے سے ایک آؤٹکٹ چاہیے ایک نتیجہ چاہیے اس کو اس کے اندر سے جس پر اس ردیجے کے اوپر وہ اپنی ساری محنت کو مدار رکھے گا اور اس کو چھوڑ کر جائے گا، وہ صلاحیت اس قسم کے رجالکار یا اس قسم کے افراد، اگر کوئی معاشرہ فراہم کر سکتا تھا تو وہ کونسا معاشرہ تھا؟ یہ عرب کا یہ معاشرہ تھا، یہ بہت کل سمجھ گیا ہوتا ہے باقی معاشروں پر آپ اگر باقی معاشروں کے جو اجمالی تفسیر صیرت تصویر جو صیرت دگاروں نے کھیچی ہے، اگر آپ اس کی تفسیرات پڑھ لیتا آپ کو اجیز بسید کے لئے گئے صیرت دگاروں نے دکھایا کہ باقی معاشروں کے اندر انتہائی جیسوں کہنا چاہیے کہ بعض چیزیں ایسی ان کے اندر رج بس گئی تھی کہ اگر وہ ان کے اندر سے نکالی بھی جاتی تو آسانی سے نہ نکالتے ہیں میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، اسلام ہندوستان میں آئے کیا ہمیں ہندوستانی یا جو سب کارٹینٹ ہے ہمارا مزاج یہاں خود پرستی ہوتی تھی، کروڑوں میں اتاؤ گا پوجا جاتا تھا خود پرستی تو ہم نے چھوڑ تھی لیکن ہم نے اپنے میں چھوٹے چھوٹے بھت بنائے یا نہیں بنائے بڑے بھتوں کو چھوڑ کے ہمیں ایک اور کوئی نہ کوئی اپنی تسلی کے لئے ہمیں وہ پرانی رسومات ہمارے دین کے اندر کسی دن کیسی شکل کے اندر آئیں یا نہیں آئیں یہ تو اسلام کو کوئی بارا نہیں تھا کہ ایسی قوم تیار کی جائے جس کے اندر پچھلے عدیان کی چھلکیاں بھی موجود ہوں اسلام کو تو خالص قوم چاہیے تھی ایسی خالص قوم چاہیے تھی کہ جس کی بٹی ہی اسلام سے بنائی گئی ہے اور اس کی تعلیمات ہی اسلام سے بنی نہیں ہو اس کے اندر جو اسلام کی حقیقی پہلا بات ہے پورے طور پر اس کے اندر موجود ہوں یہ صلاحیت نہ رونیوں کے اندر تھی، نہ فارسیوں کے اندر تھی نہ حبشے والوں کے اندر تھی، نہ یونانیوں کے اندر تھی، نہ ہندوستان کے اندر تھی یہ سب وہ قومیں تھی جو ایک بیک گراؤنڈ رہتی تھی مزاہب کا آپ اس پر اندازہ لگائیں اسلام کو جو شخصیت چاہیے تھی، یہ بات آپ نے زیادہ کے اندر رہتی اسلام کو کورا کالس چاہیے تھا، کیا چاہیے تھا؟ کورا کالس چاہیے جس پر اسلام کا پیغام پہلی دفعہ لکھا جا رہا ہو اور وہ ایسا ان کے اندر رچ بس جائے، کہ اس میں کسی اور خلط بندہ نہ کھاتا نہ کہ کچھ پیچھی چیزوں کی چھوٹی بوٹی چیزیں بھی جو ہیں وہ باقی رہ جائیں اس پر ایک دفعہ ہم ایک دفعہ بھی جا رہے تھے تو ہمارے حضرت سے سوال کیا کسی نے سفر کے اندر ہم چندرہ کے اندر تھے، تیر کے لائے کے اندر ہم آگے چندران جا رہا تھے عجیب سوال تھا، انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کے ہاتھ کے اندر تورات دیکھی تو آپ اس سے سلال ہو گئے، اور آپ نے فاروق عظم سے کہا کہ عمر تمہارے ہاتھ میں تورات ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی دوبارہ مبوس ہو جائیں تو ان کے پاس میری ہتاعت کلابہ کوئی رسلہ نہیں لیکن یہ باقی اہلِ کتاب جو صحابہ تھے وہ تو تورات پڑھتے تھے حضور اللہ کو بھی منہ نہیں کیا عبداللہ نے سلام کو منہ نہیں کیا، وہیم نے کعب کو منہ نہیں کیا اور صحابہ کے پاس تورات تھا، بلکہ حضور نے انہوں نے تورات کی باتیں پوچھی بھی حدیث کے اندر موجود سمجھنا آپ اس بات؟ تو یہ کسی حضرت سے پوچھا کہ حضرت حضور نے عمر فاروق پر ادھے غصے کیوں حضرت سے پوچھا کہ حضور نے عمر فاروق کے اندر تورات دیکھا تو حضرت سے اس کا جواب یہ دیا کہ جو عمر سے جو کام اللہ پر لینا چاہ رہا تھا اس کے اندر اس کی گل جائش نہیں دی اس پر کی پوٹل جو عمر کا پروٹ اکت تھا وہ قرآن کی لائم کے اندر تھا پور اب ان کی جو شخصیت کی اٹھان تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کسی اور چیز کی آمیزش کی گل جائش نہیں دی کیونکہ اگر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے کندے پر جو جانشینی کا منصب آنا تھا کس کے بعد ابو بکر کے بعد اس کا تقاضی یہ تھا کہ اگر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کو ضرور کی جا سکتا تھا باقی صحابہ کچھ نہیں کرتے ان میں سے جس کو عادی تھی پڑھتے بھی تھے پاس دیکھتے بھی تھے حضور کبھی کبھی ان سے پوچھتے بھی تھے بتاؤ تو انہات میں اس بارے میں کیا نہیں تھا انجیز میں اس بارے میں کیا نہیں کیا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس قوم کے اندر کی صلاحیت تھی